بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈر کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہباز احمد پراپرٹی ٹاک کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہے اور بحریہ ڈاؤن کراچی میں کافی دیر سے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک نام ہے اور کافی انفرمیشن ہے تو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ مارکیٹ سیچویشن کو کہ مارکیٹ جو ہے وہ بحریہ ڈاؤن کی کس طرف جا رہی ہے آنے والے دنوں میں کہاں جائے گی اور جو مارکیٹ آج کل اتنی تیز ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ سارے کوسٹن جو ہیں جو ہمارے کلائنٹ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے عثمان بھائی سے جی عثمان بھائی کیسے ہیں الحمدللہ جی اللہ کا شکر عثمان بھائی تاہر بھائی ہمارے کلائنٹ ہیں بحریہ ڈاؤن کراچی میں جہاں پر ہم پلارٹ پرچیز کریں تو آنے والے کچھ ماہ میں جو ہے وہ ہمارا پلارٹ جو ہے وہ کافی مہنگا یا ہمیں کافی اچھا پروفٹ دے گا آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پلارٹ کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گی تو تاہر بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کی کیا سیچویشن ہے کہ ہم پلارٹ پرچیز کریں یا ابھی رک جائیں مارکٹ نیچے آنے کا بھی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ نیچے آئے تو کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہواز بھی سب سے پہلے بات کروں گا بحریہ میں جتنے بھی اپسن ڈاؤنز آئے ہیں بحریہ نے جتنی مشکلیں فیز کی ہیں ریسنٹ ہی تین چار سالوں میں آپ کو بھی بتا ہے کبھی پینڈائمک اٹیک کبھی بحریہ میں بلیک ڈی اف بحریہ ٹاؤنز سکس جون کا واقعہ یا اس سے بہلے کبھی الیکٹریکل ایشو ہو جانا یا گیس کا کوئی ایشو بن جانا آج بحریہ میں لائٹ کا جو الیکٹریک ہے اسے ڈسکنیکٹ کر دیا جانا اس کے بعد بہت سارے ایشوز ہیں کوئی فورم تھریٹس ہیں یا باہر سے کوئی جتنے بھی مطلب یہ ہیٹرز ہیں ان کی طرف سے کافی سارے تھریٹس بھی تھے اور بہت سارے یعنی کہ بحریہ کو ڈیگریٹ کرنے کے مختلف مطلب طریقے جو لوگ اپناتے رہے اور بہت سارا بحریہ کو بلیم بھی کیا لوگوں نے بہت ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی اب میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ اس ٹیج پہ آگے شہباز بھئی تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے بحریہ کو ریلیکسیشن ملی ہے تھوڑی سی کیونکہ اب میرے خیال سے یہاں پہ جو کنسٹرکشن فیز ہے وہ سٹارٹ ہو چکے اب بحریہ میں لوگ اس کنسپٹ سے باہر نکل آئے ہیں کہ کیا بحریہ میں کل کو یہ ہو جائے گا یا بحریہ میں کل کو وہ ہو جائے گا اب لوگ دیکھیں ایک دوسرے اعتبار سے لوگ عادی بھی ہو چکے ہیں کہ دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی کا حصہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اب آفٹر فرسٹ پنڈیمک اٹیک اگر میں بات کروں تو بالکل ایک دم سے بحریہ کی جو مارکٹ تھی آپ کو بھی پتہ ہے وہ سٹک ہو گئی کیونکہ اس طرح کی چیز جب پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھی گئی دیورنگ کوویڈ تو سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ ہو گا کیا مطلب کیا بنے گا کیونکہ وہ فرسٹ اٹیک تھا اور سیکنڈ ویو آف کورونا جب سیکنڈ ویو آئی تب لوگوں پہ وہ امپیکٹ نہیں پڑا جو فرسٹ ٹائم پڑا تھا سیکنڈ ٹائم لوگوں نے اتنی زیادہ یہاں پہ مطلب چھوٹیاں بھی نہیں کی اتنی زیادہ مارکٹ یہاں پہ بند بھی نہیں ہوئی سٹک بھی نہیں ہوئی مارکٹ سلو ٹون چاہے چلی ہے لیکن چلی ہے اور تھرڈ ویو آف کورونا بلکل ہی یہ کنسیپٹ لوگوں کا ختم ہو گیا سب کو پتا تھا کہ جو جب لکھی ہے تب آنی ہی آنی ہے یہ ساری جو ہیں وہ باتیں ہیں یا جو بھی ہے وہ بلکل اسی طرح زندگی تو جینی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سٹیج پہ بہت ریلیکس ہو چکا ہے بہریہ اور اپنی ہر جگہ پہ جہاں پہ بہریہ نے جہاں جہاں بھی ڈیویلپمنٹ کا کام روکا ہوا تھا وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ سٹارٹ کر دیا ہے اب میں اپنے ان کسیمز کو کہنا جاؤں گا کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ یہاں پر اس ٹائم پہ آپ کہیں پر بھی انویسٹ کر لیں بہریہ میں آپ کسی ریزیڈنشل پریسنٹ میں کسی بھی پلوٹ پہ انویسٹ کر لیں یا ریڈی پروپرٹی پہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہی گین ہوگا آپ یہ کنسپٹ اپنا چھوڑ دیں کہ بہریہ میں پروپرٹی سیف انڈ سکیور نہیں ہے حالانکہ جو ڈسپیوٹ ہوئے لوگ یہاں پہ ان کو بھی بہریہ ریل آؤٹ کر رہا ہے نئے طریقے نئے مطلب طریقے کار لے کر آ رہا ہے اپنا آ رہا ہے طریقے اور نئے پریسنٹس میں ان کی جو ہے وہ کر رہا ہے بہریہ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہریہ نے اس حد تک لوگوں کا سوچ ہے کیونکہ اب بہریہ کو جو جرمانہ ہوا جو گورنمنٹ کی طرف سے بہریہ کو مطلب انہوں نے یہ کہا اور کر تو بہریہ ہی مطلب پہ بہریہ کر رہے نا وہ جو بہریہ پہ مطلب لگائے گئے وہ بہریہ پہ کر رہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کی ڈیٹ میں بہریہ بلکل ریلیکس ہے اور یہاں پہ آپ کہیں پر بھی اگر انویسٹ کریں گے نا انشاءاللہ تو آنے والے وقت میں آپ اچھا خاصا پروفٹ گین کر سکیں گے دوسرے ہمارے کلائنٹ ہیں شہزاد بھائی کراچی سے انہوں نے ایک کوسٹن کیا تھا ایک مثال دے کے کہ آپ کے جو سی او ہیں رانہ دنانمدسر صاحب انہوں نے کچھ ماہ پہلے یہ بولا تھا کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک سو پچیس گرز کے پلارٹ جو ہیں وہ آپ کو پچاس لاکھ سے نیچے نہیں ملیں گے تو وہ بول رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح سے ایک سو پچیس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک سو پچیس گرز کے پلارٹ جو ہیں وہ ہمیں ستر لاکھ سے نیچے نہیں ملیں گے تو اگر ایک سو پچیس گرز کے پلارٹ اتنی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں تو دھائی سو اور پانچ سو گز کے جو پلارٹ ہیں وہ تو بہت مطلب کہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے جائے گی جو مارکیٹ اتنی زیادہ گرم ہوئی ہے یا اتنی تیزی کے ساتھ جو ریٹ بڑھ رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں یہ کنٹرول ہوں گے کہیں سٹیج پر جا کر رکیں گے یا اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے دیکھیں جباز میں یہاں پر تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ سوچتی رہ جاتے ہیں جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں آج کی وہ سٹیج ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی کسٹمر یہاں پر انویسمنٹ کے پرپس ہے یا کوئی بھی ریزیڈنشل پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں اگر آگر آج کی ڈیٹ میں وہ کر لیتے ہیں تو ویل این گوڈ ہے اگر وہ سوچتے ہی رہیں گے کہ بیریہ کی مارکیٹ کہیں پہ سٹک ہو یا کہیں پہ سلو ڈون ہو یا کہیں پہ رکھ ہی جائے تو ایسا بلکل نہیں ہوگا دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایدران بھائی نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ یہاں پہ ون ٹونٹی فائی ویارڈ کا پریسنٹ کوئی بھی اگر ہوگا تو وہ ففٹی لیک سے کم نہیں ہوگا تو آج کی ڈیٹ میں شہواز بھی اگر آپ پورے بیریہ کو دیکھیں تو کہیں پر بھی اگر تئیس چو پیس پچیس کی میں بات کروں جو بلکل بونڈری کے پاس آتے ہیں بہت دور مطلب ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے سترہ سے اٹھرہ گلومیٹر پہ تو ان پریسنٹس میں بھی آپ کو فورٹی سے فورٹی فائیف کی پریکٹ تک آپ کو آج کی ڈیٹ میں پزیشنیبل پلوٹس ملتے ہیں حالانکہ اگر میں فرنٹ والے ایک سو پجیس گز کے پریسنٹس کی بات کروں جو مین جنہ پہ آتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسا پیگ ٹائم ہے اس وقت کے وہاں پہ سیونٹی لیک تک ستائیس اور اکتیس میں ریٹ چلے گئے ہیں اور یہ جو پندرہ چودہ یہاں پر اسی لاک تک ریٹ چلے گئے ہیں اور یہ جو علی بلوگ ہے یہاں پر نوے لاک تک ایک کروٹ تک ریٹ چلے گئے ہیں تو یہ بلکل بھی کہنا غلط نہیں تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستر لاک بھی بہت کم بتا رہے ہیں اب دیکھیں اگر میں کمپیر کروں کراچی کی پراپرٹی کے ساتھ بہریہ کی پراپرٹی کو کراچی میں کسی بھی کسی سپیسیفک ٹاؤن کا یا کسی بھی سٹی کا آپ معازنہ کر لیں کمپیرزن کر لیں بہریہ ٹاؤن کراچی سے تو بہریہ آپ کو آج کی ڈیٹ میں بہت ہی سستہ دکھائی دے گا کہ یہاں پر پلوٹ ابھی بہت سستے ہیں کیونکہ پانچ مرلا دس مرلا میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بھی پچاس ہٹھ لاک کی بریکٹ میں آپ کو یہ پلوٹ ملتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا ٹائم ہے یہ ٹائم زیادہ نہیں کرنا یہ کیونکہ یہ ایک ٹائم وہ ہوگا کہ جب یہاں پر پراپرٹی بائے کرنا ہے ایک خواب ہوگا اور وہ ٹائم بھی دور نہیں ہے جی نیکسٹ کوسچن ہے ہماری کلائنٹ ہے نیو یورک امریکہ سے آئیشہ ملک صاحبہ ان کا ہم سے یہ کوسچن ہے کہ سپورٹ سیٹی ویلاز جو ہیں ان کی کیمتیں پچھلے تقریباً چھ ماہ سے کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں کیا یہ کیمتیں یہاں پر رکیں گی ان کا کوئی ویلہ ہے وہاں پہ کیا وہ ان کا یہ کوسچن تھا کہ مجھے جو ہے وہ ویلہ ہولڈ کرنا چاہیے یا مجھے یہ ویلہ جو ہے یہ سیل کر دینا چاہیے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں دیکھیں شہباز ہوئی میں اپنی بہن کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جب بھی کوئی مارکٹ پہ سٹک ہوئی ہے یہاں پر جب بھی مارکٹ سلوڈون بھی ہوئی ہے سٹک بھی ہوئی ہے تو ریزیڈنشل پلوٹس کو ضرور فرق پڑا ہوگا لیکن ریڈی پروپرٹیز کو نہ کبھی فرق پڑا ہے نہ کبھی فرق پڑے گا نہ ہی ریڈی پروپرٹیز کبھی رکی ہیں نہ کبھی ان کے ریٹس کم ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے آج کی ڈیٹ سے آج سے ایک سال پہلے کہ اگر میں بات کروں تو سپورٹ سٹی ویلا ویداؤڈ کی ہمیں انہی سٹیٹس میں یہ جو فورٹی سے فورٹی فائیو کی سٹیٹس ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ کی بریکٹ میں ملتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں دو تیس پہنتیس چالیس تک ریٹ چلا گیا لیکن ایک سال میں آپ اندازہ کر لیں کہ ایک سال میں ایک کروڑ روپے کا اون یہاں پر لگا ہے ان ویلاز کو تو آنے والے دو سے تین سال بعد یہ ویلاز پانچ پانچ کروڑ کے کیسے نہیں سیل ہوں گے تو ہمارے ایک اور کلائنٹ ہیں لاہور سے ان کا نام ہے محمد یہیہ تو محمد یہیہ بھائی ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً دو ماہ پہلے پریسن تھرٹی تھری میں جو ہے وہ پلات پرچیز کیا تھا نون ڈیویلپ ایریے میں فیفٹی فائیو لیک میں اب ان کا پلات جو ہے وہ سیونٹی فائیو لیک میں سیل ہو رہا ہے تو وہ ہم سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا تھرٹی تھری کی مارکیٹ بھی اوپر جائے گی یا مجھے اس وقت جو ہے وہ پلات اپنا سیل کر دینا چاہیے اور کہیں اور ایسی جگہ پر انڈویسٹ کرنا چاہیے جہاں پر جو ہے وہ ریٹس مزید بڑھنے کے جان سیزوں دیکھیں یہ بہت اچھا کوسچن ہے ان کی طرف سے اور ما شاء اللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسی طرح نمبر آف کسٹومرز ہیں شباز میں جن کی ہم نے انڈویلپ ایریاز میں کروائی اور ما شاء اللہ آج انہیں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپیہ چند ماہ میں دو سے تین ماہ کے اندر اندر پندرہ بیس لاکھ روپیہ انہیں پروفٹ اگر مل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک فیکٹ ہے بہت بڑا اور اپنے کسٹومرز کو بھی میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نون ڈیویلپ ایریاز میں انویسمنٹ کریں ہمارے تھرو کریں چاہے کسی کے بھی تھرو کریں لیکن نون ڈیویلپ ایریاز میں انویسمنٹ کرنے کا بہت بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اب یہ جو صاحب ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جہاں پر دو سے ڈائیما ویٹ کیا ہے آپ اور ویٹ کریں یہی ریٹس جو ہیں وہ تقریباً ایک روڈ تک جاہاں پہنچیں گے تقریباً دو سے تین ماہ اور رہ گئے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ آلڈیڈی شباز بھئی بہریہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں یہ جو ساری سٹریٹس ہیں نا سٹریٹ فور ہوگی سٹریٹ ٹو سٹریٹ یہ روڈ فور روڈ ٹو یہ سارے روڈ تقریباً سٹریٹ سے یہ آگے جب جاتی ہیں سٹریٹ 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 سکسٹی ایٹ وغیرہ یہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیویلپنٹ چل رہی ہے اب یہاں پہ پلوٹ بائی کرنے کا بہت فائدہ ہوگا جو آج کی ٹیٹ میں اگر سیونٹی سے سیونٹی فائی لیک کی بریکٹ میں بھی پلوٹ بائی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک سنیری موقع ہے جنہوں نے ابھی تک انویسمنٹ نہیں کی ہمارا لاسٹ کوسچن ہے سیدہ ریدہ بطول کی طرف سے یوکے لنڈن سے وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہ رہی ہیں کیا ہمیں اس وقت جو ہے وہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ پریسنٹ نائنٹین میں پرچیز کرنے چاہیے یا پریسنٹ یا بحریہ ہائٹس میں پرچیز کرنے چاہیے لیکن وہ ان کا کہنا ساتھ یہ بھی ہے کہ پریسنٹ نائنٹین میں ریٹس کم ہیں لیکن وہ مین گیٹ کے بھی قریب ہیں اور وہاں پر مسجد اور گیلری یہ ساری چیزیں آپریشنل ہیں اس کے برقس بحریہ ہائٹس میں ریٹس زیادہ ہیں لیکن اس کی سراؤنڈنگ میں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا لیکن شہباز بھائی بحریہ ٹون کراچی میں جتنے بھی ملٹیبل پروجیکٹ بحریہ نے جو لانچ کی ہے نا ہر پروجیکٹ کی ایک اپنی خوبصورتی اور ایک اپنی ورث ہے اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بحریہ ہائٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں بنے اچھے نہیں ہیں اور بحریہ آپارٹمنٹ بہت اچھے ہیں لیکن دیکھیں بحریہ آپارٹمنٹ جو ہیں وہ نو سو پچاس سکائر فٹ پر مشتمل ہیں اور بحریہ ہائٹس جو ہیں وہ گیارہ سو سکائر فٹ پر مشتمل ہیں اور ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے بحریہ ہائٹس کا ایک تو ہے وہ بڑی ہائٹ پر اور ان کی سینٹر میں سینٹر پارک ہے بڑا خوبصورت اور کمرشل شاپس ہے نا گرون پر یہاں پر جس ایک ریزیڈنشل لائف سٹائل ہے بحریہ آپارٹمنٹ کا پریسنڈ نائنٹین میں وہاں پر آپ ہر قسم کا اپنا خود کا کوئی آن بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کی صورت میں کوئی بھی ملٹی نیشنل برینڈ وہاں پر آپ کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر اجازت ہوگی سی ففٹی سکائر فٹ اور تین سو سکائر فٹ کی ملٹیپل شاپس جو ہیں وہ ہر ٹاور کے نیچے دی جاتی ہیں وہاں پر وہاں کا لائف سٹائل ٹوٹلی سیکیور اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پر ہر فلور پر آپ کو ریسیپشن ملے گا بحریہ ہائٹس کے ٹاورز میں یہاں پہ بحریہ اپارٹمنٹس میں آپ کو صرف گراؤنڈ پر سیپشن ملتا ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں ایکسپنسیو لائف سٹائل کی تو وہ آوویس بات ہے کہ ہائٹس کا ہوگا کیونکہ ہائٹس میں ایک مکمل کمرشل ہب کی صورت میں ساری جو شاپس ہیں جب وہ پریشنل ہوں گی تو ایک بازار یا ایک مارکٹ کی شکل اکتیار کر چکا ہوگا وہ سارا ایریا اور اس کے سراؤنڈنگ بڑی پیاری ہے اس کے سراؤنڈنگ میں گرینڈ موسک آ جاتا ہے اور یہ سارے ویلاز آ جاتے ہیں ٹین اے لیون اے کے علی بلوک آ جاتا ہے اور موسٹ ہائٹڈ لوکیشن پہ بحریہ ہائٹس اسی لئے ان کا نام ہے اور میری ریکمینڈیشن کے مطابق یہ دونوں ہی ہائلی ریکمینڈڈ ہیں جو لوگ بحریہ نائنٹین میں انویس کرنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان کے بجٹ میں اگر یہ ہے تو وہ یہاں پر آ جائیں اگر ان کے بجٹ میں ہائٹس آتا ہے تو وہ ہائٹس میں اپنی انویسمنٹ کو یقینی بنا لیں جی بہت شکریہ عثمان بھائی جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ نے جو ہمارے ساتھ کوشش کیے تھے ان کا آنسر دینے کی ہم نے کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ مین جنہا ایوینیو کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہریہ کے اندر ہی ٹریول کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا جس کے اوپر ہم ٹریول کر رہے تھے یہ بہریہ کا مین جنہا ایوینیو ہے اور آپ ہم سے مزید کوششن کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی خاص پریسنٹ کی ویڈیو کے لیے اس کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھنے کے لیے اس کے کچھ سوال و جواب کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر نیچے سکرین پر مینچن ہوگا کسی بھی قسم کی کیوری یا آپ نے کوئی بھی سیل پر چیز کرنی ہو تو 24.7 ہم بہریہ ٹون کراچی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں تو اسی کے ساتھ پراپرٹی ٹاک کی آج کی اپیسوڈ ختم ہوئی جاتی ہے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ